اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زشان پریشان ٹی وی اور میں ہوں زشان دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا تو آئی پاکستان کی اور ایسی فلمز جو اگر آنے نہیں دیکھی تو آپ کو یہ ضرور دیکھنے چاہیے اس کی کاس اس کی ایکٹنگ اس کی ڈریکشن ان کی پروڈکشن اس طریق کمال اور زبردستی کہ آج کی سٹوریز کے اندر میں وہ ایسی پروڈکشن اور ڈریکشن نہیں دیکھنے کو ملتی تو چلیے بینٹ ٹائم بیس ٹکڑی کرتے ہیں ویڈیو کا آگاست تو دوستو جب پہلی نمبر میں مووی آتے ہیں اس میں موی کا نام ہے انسانیت دوستو انسانیت انیس سو ستا سٹھ کی فلم ہے اور اس کے اندر بحیث مراد نے لیڈ رول ادا کیا تھا اس فلم کی سٹوری اور ایکسنی اتنی کمال تھی بے شک آپ کو یہ اچھ ٹی میں نہیں دیکھنے ملتی بے شک اس کی آواز بہت سی جگہ پہ آپ کو نہیں لگے گئے کہ کیا بوڑیں لیکن اتنی زبردست سٹوری تھی تو میں آپ کو حیران رہا گیا تھا کہ کیا واو امیسنگ بہت زبردست مووی آپ کو ایک نمبر ضرور دیکھنے چاہیے اس کے اندر وہی مران کی کمال اور زبردست ٹیکنک کی ہے کہ میں ایکسپلینڈ نہیں کر سکتا جو آپ کو ایک بہت ضرور دیکھنے چاہیے جو دوسرے نمبر میں مووی آتے ہیں اس مووی کا نام ہے دوراہا دوستو دوراہا بھی انیس سو سٹاست کی فلم ہے اور اس فلم یہ بھی فلم بلیک اینڈ وائٹ ہے لیکن اس کی ایکسنگ اتنی زبردست تھی کہ آپ کو پسط پانتی رہا ہے بے شک یہ انیس سو سٹاست کے اندر سیل ہو گئی تھی آرڈینس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں آرڈینس گین کرنے میں لیکن انیس سو اسے اور انیس سو نوے کی دہائی کے اندر اس نے اتنی شہورک حاصل کی کہ اس کے تمام ایکٹرز کو اس نے آسمان سے بلندی پر پھائے اس کے زمین سے بلندی پر پھائے دیا تو آپ کو بھی یہ فلم ایک دفعہ ضرور دیکھنے چاہیے امیجن کرنے چاہیے اس فلم کے اندر کیا تھا جو عوام کو بہت زیادہ پسند آیا اور عوام کے اندر بہت زیادہ اس فلم کو پسیرائی نہیں لی تو یہ فلم بھی آپ کو ایک دفعہ تو ضرور دیکھیں چاہیے دوستو چوتی سے نمبر میں مووی آتے ہیں اس مووی کا نام ہے دو آنسو دوستو دو آنسو بھی پاکستان کے ایک ایسے سپر دوپر ہی فلم ہے جس کے اندر دو شرک ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہو جاتے اور ان کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ جانے کے لئے آپ کو یہ دیکھنے پڑے گی دو آنسو دوستو یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل اور اتنی پرسکر فلم ہے جو آپ کو مکس نہیں کرنا چاہیے بے شک آج کی سٹوڈیز کے اندر دم ہوتا ہے لیکن آپ پچھلی کہانیوں کو اور موویز کو بھی آپ رفع دفع نہیں کر سکتے یہ بھی موویز ایسی ہوتے ہیں جو آپ کپے سب بلکل بان کے رکھ لے گی اٹیچ ہو جاؤ گیا آپ ان موویز کے ساتھ چوتھے نمبر میں مووی آتی ہے وہ تو بہت ہی زبردستی اور پرسنلی میں نے اتنا اس فلم کو انجوائے کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس فلم کا نام ہے یہ دل آپ کا ہوا دوستہ یہ دل آپ کا ہوا دوہزار دو کی فلم ہے لیکن اتنی سپر دوپر ہیٹ فلم تھی کہ اس دور پہ بھی سین میں جب یہ فلم لگتی تھی تو سین میں بلکل ہوتے تھے اور ٹائم نہیں ہوتا تھا لوگ بہت ہفتے پہلے سے ان موویز کی ٹکٹ لے کے رکھتے تھے اور بہت وقت پہ پوچھے ان موویز کو دیکھتے تھے بھائی اس مووی نے دوہزار دو کی اندر تیس ملین پاکستان سے کمائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیس ملین کی اس وقت بہت زیادہ ایمیو تھی جو اس فلم نے کمائے تو یہ پاکستان انیورسٹری کے لیے تب بہت بڑا موقع تھا کہ اپنی انیورسٹری کو بہت زیادہ وسیع کرتے اور بہت زیادہ آفی کرتے میں ایسے نہیں کیا رہی جو پانچے نمبر میں موویز یہ بھائی بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایموشنل ایکٹنگ تھی اس فلم کی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے مجرد اوورٹ سے نواز نہیں گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ فلم ہی ایک تفہہ ضرور دیکھتا چاہیے اس مووی کا نام ہے بھائی میرا نام ہے محبت دوستو اگر آپ لف سٹوری کی بہت بڑی فین ہیں تو آپ کو یہ مووی بھی ایک تفہہ ضرور دیکھنے چاہیے یہ مووی بھی آپ کو پڑے سا بلکل اٹیش کر کے بان کے رکھے گی جبکہ یہ مووی ختم نہیں ہوگی آپ بھی اپنی سکین ٹاگٹ سے ہٹ نہیں پائیں گے تو یہ مووی بھی آپ کو ایک تفہہ تو ضرور دیکھنے چاہیے تو دوستو آج میں نے آپ کو بتائیے ٹوپ پاکستان کی اول ایسی موویز جو آج اگر آج کی بھی دور میں آپ اگر دیکھیں تو یہ اتنا ہی مزہ دے گی جتنا پہلے دیا تھا بے شک ان کے آواز ذرا آپ کو کم سمیدے گی بہت سی موویز کے آپ کو ڈائی لوگ زرا کم آواز میں ہوں گے پرینٹ اچھا نہیں ہوگا لیکن یہ موویز آپ کو اپنے سا بلکل اٹیش کر دے گی بلکل اپنے سا باندھ لے گی تو آپ کو یہ موویز پر ایک تفہہ ضرور دیکھنے سایے تب تک اپنا کیا رکھیں اپنے گھر والوں کو ٹائم دے شکریہ